اپنا جو نہ حصہ مانگا چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سفینہ صاحبہ آپ کچھ سوالے سے کہنا چاہیں گی اور ایم کی ایم کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ لندن والوں نے یہ کر دی ہیں اور اس میں نمبرز بھی کہا گیا اور پرسنٹیج بھی جو ہے وہ زیر غور آئی ہے کہ سو فیصد دو سو فیصد پچاس ساٹھ فیصد تو یہ وہ متنازے والا معاملہ بھی اس میں اجاگر ہو رہا ہے حمزہ میں کہوں گے کہ پاکستان کے اندر یہ جمہوری سسٹم جو ہے وہ کلاپس کر رہا ہے یہ تمام لوگ آپ یہ نہ کہیں کہ یہ صرف ایم کی ایم انہوں نے یہ چیز کو میک شور کیا ہے کہ اگر آپ لوگ ہمیں بہائنڈ سین کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جالی منڈیٹ ہے تو ہم پبلک میں بتائیں گے کہ آپ کا ہم آپ کا ٹو ہنڈڈ پرسن جالی منڈیٹ ہے تو آپ ہمیں مت یہ تھرٹن کریں آپ ہمیں دھمکی مت دیں کہ آپ کی جو سیٹیں ہیں وہ جالی ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کا مینڈیٹ ٹو ہنڈڈ پرسن چالی ہے سو یہ جمہوری نظام کے لیے اچھا نہیں ہے دوسری طرف آپ نے خواجہ آسیف کا بیان سنایا انہوں نے کہا کہ ہم آئی آس آئی کے میرس میں جاتے تھے وہاں پر جا کے ہمیں جنرل باجوہ اور جنرل فیض جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرتے تھے اور ہمیں آئین پاس کرواتے تھے قانون پاس کرواتے تھے ہمارے سے کہتے ہیں یہ کس قسم کے جمہوری چہرے ہیں جو داخدار ہے اور پھر ہمیں اور مجھے اور آپ لوگوں کو بھاشن دیتے ہیں کہ ہم جمہوریت پسند ہیں جب یہ لوگ خود اقتدار میں ہوتے ہیں تو انہی بوٹوں کو پالش کرتے ہیں انہی چھڑی کے نیچے اپنا سر جھکاتے ہیں اور جو ہی اقتدار سے نکالے جاتے ہیں تو ہمیں بھاشن دے دے کے سناتے ہیں کہ ہمارے ساتھ غلم ہو گیا ہمارے ساتھ جمہوریت جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی یہ تمام چیزیں شو کرتے ہیں کہ پاکستان کے یہ سیاستدان اس جمہوری سسٹم کے لائک ہی نہیں ہے ہمیشہ سے پاکستان کی عوام کا مینڈٹ چوری کیا جاتا ہے اور بندر بانٹ کی جاتی ہے پاکستان کی عوام کا اصل مینڈٹ کا کبھی بھی کوئی بھی شخص پارلیمنٹ میں آیا ہی نہیں یہ وقت سے پہلے ہی پاکستان کی عوام کا مینڈٹ چوری کر کے ڈاکہ ڈال کر حصوں میں بانٹ دیا جاتا ہے تاکہ آپ لوگ شٹ اپ اور موہ نہ بند کریں اور یہ آپ لوگوں کو حصہ دے رہی ہے اس کے مطابق آپ ہمارے اکورڈنگ ریاکٹ کریں ورنہ جب چاہیں گے ڈپے کھلوائیں گے اور آپ لوگوں کی اثر اکاہ جو ہے ہم پبلک کے سامنے رکھ دیں گے تو پھر یہ سیاستدان اپنے اقتدار کے لیے پارلیمنٹ میں جاتے ہیں یہ آپ میرے لیے نہیں پارلیمنٹ میں جاتے ہیں یہ تو پھر میک شور ہو گیا یہ جو آ کے ہمیں بھاشنگیری کرتے ہیں عوام کو میں کہتا ہوں فرنٹ فوٹ پہ آ کے ان کو شٹ اپ کال دینی چاہیے کہ جب آپ ایوینی اسٹیبلشمنٹ کو اسی ہمارے آرمی کے اداروں کو یہ سیاستدان برا بھلا کہتے ہیں اپنے مفادات کے لیے عوام کے جذبات کو بھڑکاتے ہیں اور اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں اور پاک افواج کے نظام کو اور ان کی ادارے کو بدنام کرتے ہیں صرف اس لیے کیونکہ ان کے مفادات جو ہے اس وقت سٹیک پہ ہوتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ جھوٹے ہیں سیاستدان یہ سب فراڈ ہیں ڈراما ہے تو کیوں ہم پاکستان کے ٹیکس پیئرز کے جو لوگ ہیں ایسے گندے نظام کے لیے اپنا ٹیکس پیئر کا پیسہ خرچ کرتے ہیں ان کی آیاشیوں کے لیے ان کے پروٹوکال کے لیے ان کی جھنڈو والی کاریوں کے لیے بلو پاسفورڈ کے لیے پوری دنیا میں پھرنے کے لیے ان کے خاندانوں کے شاہی پروٹوکال کے لیے تو ریپ اپ کریں اس سسٹم کو کیا ضرورت ہے اس سسٹم کی اس کے بغیر بھی چل سکتا ہے سسٹم میں نے اس کو کیا جا سکتا ہے سسٹم تو پھر ان کیروں کو بار بار تھوپ کر لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرنے کی کیا بجے ہیں یوسلس ہے یہ سسٹم سفینہ صاحبہ اگر عوام اس میں ووٹ نہیں دے رہے عوام ان چیروں کو نہیں لارے اور دوسری جانب یہ انہی اداروں کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں اور جب اقتدار میں آتے ہیں پھر دوسری پارٹی جو ہے اس پہ انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں اور ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ اس رستے پہ جاتے ہیں تو یہ جو رستے والے ہیں ان کو یہ چیز نہیں سوچنی چاہیے حمزہ میں میرا موقع تو بار بار رائٹ کر رہے ہیں یہ پاکستان کے جمہوری میں کیوں کہتی ہوں کہ یہ میں کیوں ہوں اسٹیبلشمنٹ میں کیوں پاک فوج کو برا کہوں جبکہ مین کسوروار نائنٹی پرسن یہ سیاستدان ہے اپنے اقتدار کی خاطر ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں ابھی کوئی کھڑا ہو جائے ابھی خواجہ سکھ نے کہا ہے ابھی کھڑے ہو جائے ابھی حکومت میں آنے والے ہیں کہیں don't you dare کہ آپ ہمیں کہو کہ یہ پاس کرو یہ نہ پاس کرو میں مان جاؤں گی کہ یہ کیسے کہتے ہیں نہیں کہیں گے یہ پھر ایک پھل جڑی چھوڑتے ہیں پھر کہیں گے دیکھا ہم نے بات نہیں مانی ہمیں اٹھا کے باہر ٹینک دیا آپ کھڑے ہونے کے اندر آپ کے اندر سپائل ہی نہیں ہے تو آپ عوام کو ورگلانا بند کریں عوام کے ایموشنز کے ساتھ کھیلنا یہ سیاستدان بند کرتے قصوروار یہ سیاستدان ہے بھکت ہی ہم عوام ہیں کھاتے یہ لوگ ہیں اور جو ہے وہ غربت میں اور گندی نالیوں کے اندر پاکستان کی عوام اور ان کے بچے جو ہے وہ رہنا ان کی مجبوری بن جاتی ہے اور ان کے بچے محلوں میں چلے جاتے ہیں سائیکلوں سے جہازوں پہ چلے جاتے ہیں کھاتے تو یہی لوگ ہیں نا پھر کیوں ایسے سسٹم کی خاطر کیوں سپورٹ کروں میں ایسے سسٹم کو جان صرف چلد خاندانوں کی جو اولادوں نے پلنا ہے ٹھیک ہے سفینہ صاحبہ رضا سید صاحب